بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں دو ایسی کاروائیاں ہیں جن میں ان سے ایک حکومت نے کی ہے اور ایک حکومت کرنے جا رہی ہے میں دونوں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں ایک تو حکومت نے جو پہلے ایک بل پیش کیا تھا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس یہ کیا تھا میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں اس کو پہلے قومی اسمبلی سے منظور کروایا تھا اور اب اس کو سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے سینٹ میں اس کی منظوری کے وقت کافی شور مچا ہوا تھا پاکستان طریقہ انصاف نے اپوزیشن نے وہاں پہ بہت رولا ڈالا لیکن یہ بل پاس کروا لیا گیا تلال چودری نے بل پیش کیا تھا اس میں جو پہلی ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کی اس میں دو ترامیم متعارف کروای گئی ہیں ان میں سے ایک ہے سیکشن سیکشن ایک سو چار ان دونوں میں ترمیم کی گئی ہے پہلی ترمیم کے مطابق کسی سیاسی جماعت کی جانب سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ جو الیکشن ہوئے پاکستان میں دوزار چوبیس کے فروری میں یہ مقصود حالات میں ہوئے الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے تو مجبوراً ان لوگوں نے دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر جوائننگ دی جس کو اب سننی اتحاد کانسل کہتے ہیں اب یہ یہاں پہ اس قانون سازی کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقرار نامہ نہیں دیا جا سکتا یعنی جو اقرار نامہ پہلے دے دیا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کا تاکہ وہ وہیں پہ رہے پھر دوسری جو ترمیم کی ہے جس کو ایک سو چار سیکشن ہے اس میں یہ کیا کہ جس پارٹی نے مقصود نشستوں کی فیرست جمع نہ کروائی ہو اسے مقصود نشستیں نہیں دی جا سکتی اب اس پہ بھی آپ گوھر کر لیں کہ سیکشن ایک سو چار دنہیں تبدیل کیا کہ کیونکہ سننی اتحاد کانسل نے کسی قسم کی مقصود نشستوں کی فیرست جمع نہیں کروائی لہذا ان کو مقصود نشستیں ملیں گی نہیں اب یہ دو چیزیں انہوں نے کر دی ایک پی ٹی ای کے لوگ جیدر چلے گئے ادھر چلے گئے بس واپس نہیں آ سکتے دو جہاں چلے گئے وہاں پہ کیونکہ مقصود نشستوں کی کوئی لسٹ جمع نہیں ہوئی تو ان کو مقصود نشستیں مل نہیں سکتی اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اس قانون سازی کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو دوبارہ پندرہ دن کا وقت دیا جا رہا ہے جن حالات میں ان لوگوں نے الیکشن لڑا جو ان کے ساتھ کیا گیا یہ الیکشن کمیشن کی ایک سنگین غلطی تھی الیکشن کمیشن نے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی جس کے بعد ان کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی لہٰذا ان کو پندرہ دن دیے جا رہے ہیں یہ پندرہ دن میں جس پارٹی کو چاہے جوائن کر سکتے ہیں یعنی سپریم کورٹ نے ان ایک تیار دیا کہ آپ دوبارہ اپنا اقرار نامہ جمع کروالے اب اس نئی قانون سادھی کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے نمبر ایک نمبر دو جان بوجھ کر وہ چاہتے ہیں سننی اتحاد کانسل میں رہے اور یہ قانون یہاں پہ بنا دیا ہے کہ جو جماعت پہلے سے اپنی مقصود نشستوں کی لسٹ نہیں دے گی اس کو بعد میں بھی نہیں ملے گی تو اب آپ کو آگیا پورا کھیل سمجھ جو واردات ڈالی گئی ہے ایک تو یہ واردات ہوگی دوسری جو واردات ڈالی جاری ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور ایک بڑی واردات ہے اچھا اس میں یہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کے بعد معاملہ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماضی سے اطلاق ہو جائے یعنی جو الیکشن گزر چکا ہے جو چیزیں ہو چکی ہیں جہاں پہ غلط تشریح ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور میکسیم ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کیا یہ ماضی سے اطلاق ہو جائے گا یا آئندہ کے لیے یہ اصول رکھا گیا ہے ایک چیز جو اور کی گئی وہ یہ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ غور کیجئے کہ اچانک ایک دن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ ایڈ ہاک ججز لانے ہوگے اور چار مزید ججز لانے پہ غور کیا گیا یہ چاروں ججز وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیئے ہیں اور سوٹ کرتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا آپ کہلیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو تو وہ چار میں سے دو ججز نے کہا جی ہم تو نہیں آ رہے تو دو ججز جو ہیں ان میں سے ایک نے انکار کیا ہوا تھا وہ آگئے ان کو منا لیا قاضی صاحب نے اور ایک جج جو ہیں وہ بخوشی آگئے ان کو لائے اس لیے تھے داکہ یہ سپریم کورٹ کے کیسز سنیں گے ایک خبر کے مطابق مبینہ طور پر یہ ججز آ کے اپوائنٹ ہونے کے بعد چھٹی پہ چلے گئے ہیں یعنی اگر ان کو لائے تھے کہ آپ نے کیسز کم کر دیا تو وہ کیسز سنیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں آنے کے بعد پہلے ہی وہ چھٹیوں سے آ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کی چھٹیوں سے تو اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ دو ججز آنے کے باوجود اور مزید تین ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈکٹ ہونے کے باوجود انیس کی تعداد ہو گئی ہے ابھی بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب اقلیت میں ہے ابھی بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت میں نہیں ہے میں نے آپ کو تھوڑی دن پہلے بتایا تھا کہ ابھی بھی گیارہ لوگ دوسری طرف ہے اور آٹھ لوگ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی طرف ہے اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بارہ کے فگر پہ پہنچانے کے لیے چار مزید ججز چاہیے کم سے کم تو یہ تعداد پہنچ جاتی ہے تئیس تک تو اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اکثریت میں لانا ہے تو بارہ ججز ان کے ساتھ ہونے چاہیے ان گیارہ ججز کے مقابلے میں جو دکھائی دے رہا ہے اور یہ بات میں نے ہی کہہ رہا آپ کوٹ ریپورٹر سے پوچھ لیں آپ کسی بھی جنرلیس سے پوچھ لیں سب آپ کو یہ بات بتائیں گے یہ ایٹس ان اوپن سیکرٹ جو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دانیال چودری نے یہ کلیم کیا کہ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ تئیس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور انیس سو ستانوے کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اب بڑھائی جائے گی اب جب یہ تئیس جاج ہو جائیں گے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادی فائدی صاحب اکثریت میں آگئے لیکن وہ چار ججز جو لائے جائیں گے سپریم کورٹ اور پاکستان میں وہ کہاں سے لائے جائیں گے یعنی چار ججز ایسے ڈھونڈنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے جو آئے سپریم کورٹ میں اور چار کے چار قادی صاحب والی سائیڈ پہ کھڑے ہو جائے ایک بھی ادھر سے ادھر ہو گئے تو پھر قادی صاحب اکلیت میں چلے جائیں گے تو اب یہ معاملہ یہاں پہ آکے رکیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں آئندہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ سورس سے خبر ریپورٹ ہوئی ہے مختلف میڈیا ہاؤسز نے اس کو ریپورٹ کیا میں نے وہی سے آپ کو ریپورٹ کیا اس پہ میرا انیلسز یہ ہے کہ اکلیت کو اکثریت میں بدلنے کی ایک کوشش ہے اور یہ کچھ نہیں ہے اسی سیناریو میں ایک اور امپارٹنٹ خبر ہے کہ ایکچولی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نمبر پورے ہو اب نمبر پورے ہونے کے سلسلے میں ایک اور ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ن اے سیونٹی نائن گجرا والا میں دوبارہ گنتی کا حکم جاری کر دیا ہے اور آروس کو کہا ہے جی دوبارہ گنتی کی جائے اور فارم فورٹی نائن دوبارہ جاری کیا جائے دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یہ ہفتہ امیدوار احسان ورک کامیاب ہوئے تھے اور مارجن سے کامیاب ہوئے تھے اب اگر یہاں دوبارہ گنتی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ دوبارہ سے مسترچدہ ووٹ گنے جائیں گے ووٹوں کے ہو سکتا ہو پر دوبارہ سٹم کی جائے اور کئی ووٹس ضائع کر دیے جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو اسی طرح باہر نکالا جائے جس طرح پہلے تین سیٹوں پہ سے باہر نکالا گیا ہے تو یہاں پی ایم ایل این کو ایک سیٹ اور دلوانے کی کوشش کی جائے گی تو اس طرح ایک ایک کر کے نمبر پورا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ کسی طرح دو تہائی ایک سریعت کا نمبر پورا ہو اور پھر حکومت وہ والی آئین میں ترمیم کرنے کے قابل ہو جائے جو ترمیم موجودہ حکومت کرنا چاہتی ہے اس صورتحال میں فضل الرحمن صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک خبر کے مطابق کہ اب وہ ایک ساتھ مل کر چلیں گے یعنی یہ بڑا مشکل تھا فضل الرحمن صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بارہ سال کی مخالفت چل رہی ہے دوہزار تیرہ سے آن ورڈ اب تک یہ شدید ترین ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں سیاست میں لیکن اب فضل الرحمن صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس لیے قریب آئے کہ وجودہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے اس نے عوام کے بکیے اُدھیڑ دیئے اس نے عوام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے اور فضل الرحمن صاحب اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے یعنی جتنی فضل الرحمن صاحب کو توقع تھی اس سے بری ان کو مار پڑی ہے یعنی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ دوہزار بائیس میں جب پہلا مرحلہ ہوا تھا یہ بلدیاتی انتخابات کا خیبر پختون خواب ہے تو فضل الرحمن صاحب کی پارٹی نے بڑی زبردست فتح حاصل کی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے پی ڈی ایم کی سربراہی قبول کی جیسے ہی وہ اس آپریشن کا حصہ بنے جس میں عوام کا نظر کی حکومت گرائی گئی فضل الرحمن صاحب اپنے موں سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ دعوت دی تھی کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ہم نے ان کے کہنے پر کیا تھا تو بارال فضل الرحمن صاحب نے اب تو سچ مول دیا ساری چیزیں بتا دی اور شاید لوگ انہیں معاف بھی کر دیں لیکن وہ اتنا ملبہ ان کے اوپر گرا کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں ان کی درگت بن گئی وہی فضل الرحمن صاحب بری طرح الیکشن ہارنا شروع ہو گئے تو اب فضل الرحمن صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مزید رسک لیتے ہیں تو ان کو پلٹیکل ڈیمج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ واپس ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی لہذا انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر چلیں گے اور تاجروں کی جانت سے جو ہرتال کی کال کی گئی ہے وہ اٹھائیس تحریک کی ہے یعنی کل کی ہے بدھ والے دن کی تو تاجروں کی جو ہرتال کی کال ہے اس کے اوپر بھی فضل الرحمن صاحب کی جماعت نے کہا کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے تاجروں کے اور ہرتال کو کامیاب بنائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے تاجروں نے بہت پہلے ہی آناؤنس کیا تھا کہ ہم مکمل ہرتال کریں گے پاکستان میں اگر حکومت نے اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہ کیا اور ہمارے مطالبات نہ مانے تو بارہ اب تاجروں کی جانب سے ایک بھرپور احتجاج ہے کل کے دن میں دیکھتے ہیں کہ تاجر اس احتجاج کو کتنا کامیاب بنا پاتے ہیں ناظرین تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل کر دی ہے اور تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا ہے کہ ایک تو فیصلے پر عمل درامت کروایا جائے جو مقصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی جارہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ بھی منظور نہ کی جائے اور نظر ثانی نہ کی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اسی پر عمل درامت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کروایا جائے وہ تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جرنل عمر عیوب کی جانب سے سینئر بکلا کی توسط سے یہ دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے لیکن ہونا تو یہی ہے کہ پہلے یہ والا ماملہ سیٹل ہوگا اس کے بعد یہ ماملہ اپیل میں جائے گا اور اپیل کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی جیت کے امکانات ہیں کیونکہ ججز اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اپنا فیصلہ پہلے ہی دے چکے ہیں دوسرا قادی فائدیسل صاحب کی ایکسٹینشن کا ماملہ وہ اب ایسا لگتا ہے کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے اور یہ ماملہ بہت مشکل ہو جائے گا ایک اور خبر بلوچستان سے حکومت نے یہ کلیم کیا ہے رانس ناؤلہ صاحب نے بھی دیگر لوگوں نے بھی اور یہ ذرائع سے خبریں بھی چل رہی ہیں اور اسکری جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو واقعات ہوئے جیسے انڈین میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا جیسے انڈیا کے سوشل میڈیا نے اس سارے ماملے کو اٹھایا بی ایل اے کی جو کاروائیاں ہیں ان کاروائیوں کو لے کر جو راہ کا ایک کردار ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یعنی پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ الزام لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے بعد یہ شواہد موجود ہیں کہ دشمن ملک اس کے اندر انوالف ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ خبروں کے اندر راہ کا نام بھی لیا گیا ہے کہ بھارت کی اس کے اندر انوالمنٹ ہے اب ایک سوال اور بہت بڑا پیدا ہوتا ہے جو سوال کچھ لوگ اٹھا بھی رہے ہیں کہ اگر بھارتی ایجنسیاں پاکستان میں آ کر ایسی بدترین کاروائیاں پاکستان کی سرزمین پر کر رہی ہیں تو ہماری ایجنسیاں اسے روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی اور اس کے لیے ریسپونسیبل کون ہے ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا کیا کوئی حکومت یا حکومتی عددار یا کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ اتنے بڑے فیلئر کی ذمہ داری قبول کرے گا کہ بڑے پیمانے پر خون قرابہ بلوچستان میں ہو گیا اور قیمتی جانے ضائع ہوئی ہے یہ سوال جو ہے وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت اس کے اندر ملوث ہے تو پھر ہمارے لیے یہ زیادہ پریشان کون بات ہے کہ ایک ملک جسے آپ دشمن کہتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر جب چاہے کاروائی کرے اور آپ بے بس رہے اور کوئی جواب نہ دے پائے جبکہ بھارت کے اندر زرہ سا پٹاخا چلتا ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں اب اگر یہ الیگیشن لگایا گیا ہے تو پاکستان کی رسپانسیمیلٹی ہے کہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے وزیر آدم اگلے مہینے سبتمبر میں ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے وہاں پہ انہیں تقریر کرنے کا موقع ملے تو وہ ضرور ثبوتوں کے ساتھ بھارت کے خلاف اس الزام کو وہاں پہ دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ بھارت کا چیرہ پوری دنیا کو دکھایا جا سکے ناظرین ایک خبر سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب سے ہم پیسے مانگ رہے تھے اور ہم یہ کہہ دے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں کیونکہ ہمارے پاس خزانے میں پیسے کم ہیں اور جب تک کہ ہم اس گیپ کو کور نہیں کرتے تب تک آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا سادہ زبان میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے تب دے گا جب ایک مخصوص اماؤنٹ ہمارے قومی خزانے میں موجود ہوگی اب وہ اماؤنٹ لانے کے لیے ہم دنیا مر سے پیسے مانگ رہے ہیں کبھی ہم یوئی کے پاس جاتے ہیں کبھی ہم چائنہ کے پاس جاتے ہیں کبھی ہم سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں ہم نے سعودی عرب سے ایک اشاریہ دو عرب ڈالر مانگے لیکن اس کے بدلے میں سعودی عرب نے ہمیں ایک پیشکش کیا اور یہ کہا کہ سعودی عرب ریکوڈک منصوبے کے پندرہ فیصد حصے خریدنے کے لیے پیشکش کر رہا ہے کہ جو ریکوڈک منصوبہ پاکستان کے پاس ہے اس کا پچیس فیصد غالبن وفاقی حکومت کے پاس ہے اور اس میں سے پندرہ فیصد سعودی عرب خریدنا چاہتا ہے یعنی سعودی عرب اب ہمیں ویسے پیسے نہیں دے گا جیسے وہ پہلے ہمیں پیسے دے دیتے تھے اس کے بدلے میں وہ ہماری ریکوڈک کا جو ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر خزانہ ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے سعودی عرب اس کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کے شیئرز خریدنا چاہتا ہے پندرہ فیصد اگر سعودی عرب یہ خرید لیتا ہے تو پاکستان کو پیسے تو مل جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے اور پاکستان اس کو سرمایہ کاری کا نام بھی دے دے گا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے گھر کا قیمتی سمان آپ بھیج سکتے ہیں صرف پیسوں کے لیے یعنی آپ سعودی عرب سے پیسہ لے رہے ہیں وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا سعودی عرب کو دیں گے اس سے کتنا مال نکلے گا یہ ہم نہیں جانتے یعنی اس کی مالیت کتنی بنے گی ہماری اس کے بارے میں کیا سٹڈی ہے معاملہ یہ ہے کہ ریکوڈک کے معاملے پہ بار بار غلط فیصلے کر کے بار بار غلط فیصلے کر کے یہ تقریباً ساری کی ساری کانے ہم دے چکے ہیں بہت کم ہمارے پاس باقی بچا ہے اور اب سعودی عرب جو ہے جو پہلے ویسے ہی ہمیں پیسے دے دیتا تھا اب اس کو بھی ہمیں یہ کانے دینی پڑے گی اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ آپ اپنی گھر کا سامان بیج دیں سمپل مثال یہ ہے کہ آپ اپنی وہ دکان ہی بیج دیں جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں تو یہ ایک چیز کی جا رہی ہے اب اس کو سرمایہ کاری کا نام آپ کیسے دے سکتے ہیں کوئی چیز جب آپ بیج دیتے ہیں تو وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی سرمایہ کاری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آگر پیسہ لگائیں نئی انڈسٹری بنائیں نئی یونٹس لگائیں یہاں پہ پروڈیکشن ہو اس پروڈیکشن کے نتیجے میں یہاں پہ بہت سارا روزگار لگے یہاں پہ ویلیو ایڈیشن ہو چیزوں کی وہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں اور بہت پیسہ بنائیں this is called investment ایسے ہوتی ہے investment چیزیں بیچ کے سمان اٹھا کے دوسرے کو بیچ کے یہ کون سی investment ہے یہ کم سے کم مجھے تھوڑا بہت جتنا میرا علم ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے بارال سعودی عرب ریکوڈیک منصوبے کے پندرہ فیصد شیئرز جو ہے وہ خریدنے کی انہوں نے پیش کش کی اور پاکستانی گورمنٹ کا اس پہ مصبت رد عمل ہے اور آٹھ مہینے سے لگ بگ اس پہ کام بھی چل رہا تھا بتایا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ بھی سعودی عرب کے پاس چلا جائے گا اور سعودی عرب اس کے بدلے میں پاکستان کو جو ہے وہ پیسہ دے گا ایک خبر جو ہے ناظرین دوبارہ اسلام آباد ہائی کوٹ سے حضرت مشوالی کے بھائیوں کی جو لاپتہ ہو گئے ان کی بازیابی کے حوالے سے تو پاکستان کی جڑی شریف مکمل طور پر ناکام رہی ہے تین مہینے مکمل ہونے والے ہیں ڈھائی مہینے سے تین مہینے کے بیچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور دو اور سات اضافہ ابھی تک ہم بازیاب نہیں کروا سکے لاہور سے غائب ہوئے سب کے سامنے غائب ہوئے سب کو پتا ہے کیسے غائب ہوئے اور عدالتیں بھی بہت کچھ جانتی ہیں لاہور ہائی کوٹ میں کیس چلتا رہا پھر اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیس چلتا رہا اور ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے پرائیم منسٹر تک معاملہ پہنچایا گیا پھر بھی نہیں ہوا اور اب جو ہے وہ تیس تاریخ تک کا دوبارہ ٹائم دے دیا گیا ہے اور یہ اٹارنی جرنل کی طرف سے کہا گیا جی کوشش کرتے ہیں تیس تاریخ تک ہم بازیاب کروالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ عدالت شوالی کے بھائی تیس تاریخ تک بازیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن یہ ایک بڑی تکلیف دے چیز ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کو اٹھا کے بند کر دیا جائے انہیں اغوا کر لیا جائے تو اس طرح تو لوگ پاکستان سے پیار نہیں کریں گے اس طرح تو لوگ متنفر ہوں گے اس سے لوگوں کے دلوں کے در نفرت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں کے در خوف پیدا ہوگا تکلیف پیدا ہوگی تو ان چیزوں سے کسی بھی ریاست کو گریز کرنا چاہیے ناظرین اور بھی خبریں اگلے بی لاغ میں آپ کو میں دیتا ہوں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ستائیس اگست اور پاکستان میں منگل کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اور اس کے لنک کو وٹس ایپ پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی پہلی خبر آپ کے سامنے قومی اسمبلی سے رکھیں گے جہاں پر حکومت نے قسم کھا رکھی ہے کہ انہوں نے ہر صورت عدلیہ کو اپنا غلام بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے ان کے پرک اترنے کی پوری کوشش کرنی ہے آج اسی سلسلے میں متدد متنازع قوانین جو ہیں وہ پاس کروانے کے لیے ٹیبل کیے گئے ہیں یا ٹیبل کیے جا رہے ہیں اور مقصد ایک ہی ہے کہ وہ عدلیہ جو چند آزاد فیصلے دینے میں کامیاب ہو رہی ہے یا دے پا رہی ہے ان کے پریشر میں کچھ ججز نہیں آ رہے یا قاضی صاحب کی منوورنگ میں کچھ ججز شامل نہیں ہو پا رہے تو اب ایسے قوانین بنائے جائیں جھوٹے سچے طریقے سے حالانکہ اس کی طاقت اس پارلیمان میں ہے نہیں قانونی طور پر کہ یہ ایسی قانون سازی کر سکیں لیکن یہاں کون پوچھنے والا ہے اوپر قاضی صاحب بیٹھے پوٹیکشن دیں گے اور پارلیمان جو ہے وہ جالی جھوٹے طریقے سے ایسی قانون سازی کرے گی جس سے عدلیہ کے پر کترے جائیں گے یہ سب کچھ آج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر جب جی یو آئی فے جی ہاں یہ آپ نے خاص یاد رکھنا ہے کہ کون سی جماعت ان کو ٹیبل کرنے جا رہی ہے ان کے نور عالم خان نے اس کو ٹیبل کیا ہے اور اب ان قوانین میں کچھ قوانین ہیں اس کی تفصیل تو جب مزید سامنے آئے گی آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر کوئی کلی آپ کو بتا دیں کہ ایک تو اس میں جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عدلیہ کا کوئی بھی حکم نہ مانے تو عدلیہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکے توہین عدالت ہی ایک واحد اقلوتا ٹول ہے عدلیہ کے پاس جس کو استعمال کر کے وہ اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر عملداری کروا سکتی ہے مثلا اگر کوئی وزیر آزم وزیر آلہ چیف اگزیکٹیو یا کوئی بھی شخص عدالت کے حکامات نہیں مانتا تو توہین عدالت ایک واحد ہتھیار ہے عدالت کے پاس جس کی کاروائی کر کے وہ اس شخص کو سزا دے سکتی ہے یا کسی قسم کی اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے اب یہ اسی قانون کو نشانہ بنا رہے ہیں تو جب عدلیہ کے پاس توہین عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہوگی تو پھر عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی نہ مانے تو عدلیہ اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو ایک تو یہ قانون ہے جس کے اوپر بہت زیادہ قانون سازی کر کے اس کو دبانے کی کوشش ہے دوسرا وان ایٹی فور کے اوپر بھی قانون سازی کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار خاصہ وسیع ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کے جو کیسز ہیں ان کو سن سکتی ہے اس پر بھی قانون سازی کر رہے ہیں اس دائرے کو بھی محدود کرنے اور بھی بہت سارے متنازہ قوانین ہیں جن کے اوپر قومی اسمبلی کے تھرو یہ اب عدلیہ کو اپنا غلام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ نور عالم خان ان کو ٹیبل کر رہے ہیں جی یو آئے فے جی ہاں فضل الرحمن میں پہلے دن سے یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ملنا انٹریکٹ کرنا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اب جو دوست اس چیز کو پیڈل کرتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کے ساتھ ملنا چاہیے سیاسی طور پر وہ بالکل درست بات کہتے ہیں سیاسی طور پر یہی بات بہتر ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے اس ٹائم کوئی تحریک برپا کر سکے اسی میں بہتری ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے انگیج کر کے ایک متفقہ لاحے عمل بنانا چاہیے اور سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر کے اس موجودہ رجیم سے جان چھڑوانی چاہیے سیاسی طور پر اس سے بہتر سٹریٹیجی کچھ ہو نہیں سکتی لیکن پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہے یہ سب سے اچھی سچویشن ہے کہ ایسا ہو تو آپ اپنے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کے اندر اگر اللہ نے دماغ دیا ہے تو آپ اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ہے تو سب سے اچھی چیز لیکن کیا ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں تو پھر جواب ہوگا نہیں کیونکہ فضل عبان صاحب کبھی بھی کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے ہیں رہیں گے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی فضل عبان صاحب کی سیاست کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اس حکومت سے الگ کر رکھا ہے اور ان کا استعمال ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ حکومت سے الگ رہیں دونوں فریقین مرضی سے الگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آشرباد سے الگ ہیں فضل عبان صاحب نے یہ جو ایک پاسچر کریٹ کیا ہے کہ وہ اسٹم اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں یہی انٹرسٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ یہ پاسچر کریں اور پھر اس پاسچر کے ساتھ وہ تحریک انصاف یا دوسری پارٹیز کے ساتھ جڑے اور پھر مناسب موقع کے اوپر وہ ایسی ڈیل کاٹیں جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ون ون ہو اور دوسری پارٹیز استعمال ہو جائیں تو اس لیے سیاسی طور پر یہ بات تو آئیڈیل ہے کہ اگر دوسری جماعتیں ملیں تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے بہت جلدی بڑھ سکتا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی پاسیبل ہے نہیں یہ بالکل پاسیبل نہیں جیسے کہ آئیڈیلی تو یہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تمام ٹکنالوجی مل کر بنائے وہ بھلے مزائل بنانے کی ٹکنالوجی ہو تو بھلے کمپیوٹرز کی کوئی ٹکنالوجی ہو تو بھلے ای کامرس کی کوئی ٹکنالوجی ہو یا بینکنگ سیکٹر ہو یہ تو سب سے آئیڈیل بات ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا اشتراک ہو اور سلیکون ویلی میں ہم بھی ہوں اور ہمارے ہم بھی سلیکون ویلی بنیں تو یہ تو سب سے آئیڈیل بات ہے تو اس کے لیے امریکہ سے بات چیت بھی کرنی چاہیے لیکن اگلا سوال ہے کہ کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کیا امریکہ یہ کرے گا امریکہ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کیا امریکہ لانگ ٹرم میں ایسا کرنا چاہتا ہے تو یہی وہ سوال ہے جو بہت سارے جب سیاسی پندت یہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں باہر بھی ہیں اور وہ اس اجنڈے کو پیڈل کرتے ہیں کہ فضل عمان صاحب کے ساتھ مل کے کچھ کیا جائے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فضل عمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی اور رہیں گے وہ آئیڈیلی اچھا ہوگا اگر آپ کے ساتھ آئیں لیکن وہ آئیں گے نہیں اور آج آپ کو ایک اور شاخصانہ نظر آ گیا کہ نور عالم خان جو ہیں وہ ٹیبل کر رہے ہیں یہ سارے بلز جن کا تعلق جو ہے وہ جے یو آئی فیس سے ہے یہ بار بار ہوگا آپ جتنی بار جپیاں ڈالیں گے تصاویر کچھوائیں گے آپ اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے یہ میرا ذاتی پوائنٹ اف یو ہے اینیویز یہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں بلوچستان کے دہشتگرد یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے اپنے محترم وزیر داخلہ آپ کے اپنے سینٹر آپ کے اپنے پی سی بی کے چیئرمین جناب محسن نکوی صاحب نے یہ خبر دی ہے انہوں نے یہ خبر نہیں بلکہ بیان دیا ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے دہشتگرد بی ایلے وغیرہ ایک ایسے چو کی مار ہے جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں محسن نکوی صاحب نے آج یہ غیر ضروری اہمکانہ اور سٹوپڈ بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے دہشتگرد جو ہیں وہ ایک ایسے چو کی مار ہے ہاں ہم ان کو سیدھا کر لیں گے اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ شخص واقعی سیریس ہیں یا یہ کیا کیا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کی کیپیویلٹی کو بھی زیرو کر رہے ہیں لگے وہ تو کئی سالوں سے برسے پیکار ہیں لڑائی کر رہی ہیں شہادتیں دے رہی ہیں انہی سے لڑنے میں اور بہت ساری یہ جو سپریٹسٹ تنظیمیں ہیں بی ایل اے اور دہشتگرد یہ ہمارے جوانوں کو اہلکاروں کو افسران کو شہید کر رہے ہیں ہر سال سویلینز کو شہید کر رہے ہیں اور یہ کام دہائی سے زیادہ بلکہ کئی دہائیوں پر محیط ہو گیا ہے اب تو اور موسن نقوی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او سے بھی نکمے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے جو یہ کر رہے ہیں اور ان سے ہو نہیں پا رہا اور ہماری پوری لا انفورسمنٹ اور پوری سیکیورٹی ایجنسیز اور پوری فورسز جو ہیں وہ ایک ایس ایچ او سے بھی نکمے ہیں اصل میں تو یہ کام ایک ایس ایچ او کا تھا پتہ نہیں ان کو ایس ایچ او کا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جس میں جالی چھاپے مروائے لوگوں کو ٹفایا ان کو تشدد کروایا ان کے اوپر جالی ایف آئی آرز اور کیسز بنوائے اور پنجاب کے اندر الیکشن لوٹنے میں اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا پتہ نہیں ان کو وہاں سے ایس ایچ او یاد ہے تو اگر ایس ایچ او اتنا ہی قابل ہے تو حضور ہاں آپ کو ہٹا کر پھر ایس ایچ او کو کیوں نہ لگا دیں معاملے ہی سارے سالو ہو جائیں گے اور اس سے بھی زیادہ ایس ایچ او کی ضرورت تو پھر پی سی بی میں ہوگی کیونکہ اب تو ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار چکے امریکہ سے بھی ہار چکے اوپر نیچے ہر جگہ سے ہار رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ مربانی کر کے پھر پی سی بی بھی کسی ایس ایچ او کو ہی دے دیں اور آپ چلے جائیں یا پھر آپ ایک اور کام کر لیں یہ بھی آپ کو اگر قبول نہیں ہے تو آپ ایس ایچ او کی وردی پہن لیا کریں آپ ایس ایچ او کی وردی پہن کے یہی پریس کانفرنس کریں اور آپ ایس ایچ او کی وردی پہن کے پھرا کریں ہر جگہ پر تاکہ اگر معاملہ ایس ایچ او نہیں سالو کرنا ہے تو یہ تو معاملہ آپ کے دائیں ہاتھ کا ہے اگر باجی مریم ایک پہن بن سکتی ہیں ایک پولیس کانسٹیبل بن سکتی ہیں تو آپ تو ایس ایچ او وڑے آرام سے بن جائیں گے حضور تو آپ ایسا کریں کہ وردی سلوائیں ایسے چو موسیٰ نکوی صاحب وردی پہن کے پھیرا کریں تاکہ یہ سارے دہشتگرد آپ کی وردی دیکھ کے ڈر جائیں گے ایسے چو کی تو آپ مہربانی کر کے کل سے ایسے چو کی وردی پہننا شروع کریں اور یہ جو آپ نے احمقانہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں کہ جو آپ کو لانے والے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کس طرح کے سینسٹیو ایشوز کی اوپر کیسی سٹیٹمنٹس دینے ہیں اور ان کے ان کی ریمیفکیشن یہ ہوں گے کہ وہ اگلے کر جائیں گے غصہ اب غصے میں آکے وہ اور کاروائیاں کریں گے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے چو کی مار نہیں ہیں اور ہم اس سے زیادہ کی مار ہیں اور اس سے اور نقصان ہوگا تو آپ کا یہ رتبہ نہیں ہے آپ خاموش رہے ہیں اگر وزیر داقلہ کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے ایکشنز بولنے چاہیے نہ کہ آپ کو ایسی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں اچھا جی بلوجستان لہو لہو ہے حکومتی خمار آپ کو یہ پریس کانفرنس کی ہم فٹیج دکھا رہے ہیں جس میں جناب جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاصل خاص ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے حکومتی وزیر نیند کے مزے لے رہے ہیں نیند کی اگوش میں چلے گئے ہیں اور خراتے جب ان کے آنے شروع ہوئے جی ہاں جب سوتے ہوئے خراتے آنے شروع ہوئے تو ساتھ والے وزیر کو پتا چلا کہ صاحب خراتے مار رہے ہیں تو انہوں نے انہیں ہاتھ لگا کر جگایا کہ اٹھ جائیے بیدار ہو جائیے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ آپ ذرا خور کیجئے کہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جب تین تالیس جی ہم فورٹی تری سویلین شہید کر دیئے گئے دس کے قریب ہماری فورسز کے جوان اور افسران شہید ہو گئے اور چار دہشتگرد مارے گئے جب یہ سکور ہے جس دن اموات کا شہادتوں کا اس دن یہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں سوکے خراتے مار رہے ہیں ان تفعوں کو لاکر مسلط کیا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بلوچستان کے لیڈر بنا کر پیش کیا جاتا ہے اب بتائیے بلوچستان کے لوگ ان سے اسوسیٹ کریں گے ان سے ریلیٹ کریں گے بلوچستان کے لوگ سوچیں گے کہ یہ ان کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں میں رچے بسے لوگوں ان کو رموو کر کے ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے لاکر پلانٹ کیا ہے اور اب آپ ذرا ان لوگوں کی سیریسنس دیکھیں اس سے نکلیں کل آپ پارلیمان کا سارا جو اجلاس ہوتا رہا اس کی کاروائی دیکھیں اس کے اندر معذرت کے ساتھ جو پارلیمنٹرین ممبران تھے وہ بھی مسکرے تھے مسکروں کی طرح وہاں پر تقریریں ہو رہی تھی اور آگے سے سپیکر جو قومی اسمبلی تھے وہ بھی مسکرے بنے ہوئے تھے اور این اس دن پنجاب کے تقریباً تینٹیس لوگوں کی جو ہے وہ شہادتیں بلوچستان کے اندر ہوئیں اوورال فورٹی تھری شہادتیں جو ہیں وہ ہوئیں ایسے حالات کے اندر آپ سوچئے کہ پارلیمنٹ کے اندر مسکرہ پن چل رہا ہے اور میمبران بھی مسکرہ پن کر رہے ہیں اور سپیکر بھی کر رہے ہیں کسی کے چہرے پر ندامت نہیں ہے غم نہیں ہے افسوس نہیں ہے شرمندگی نہیں ہے چلیں شرمندگی اگر آپ کہیں کہ انہوں نے نہیں یہ کروایا کسی اور نے کروایا ہے چلیں کسی قسم کی درد تکلیف آپ ان کے بارے میں سوچیں جن کے گھر والے شہید ہو گئے ہیں جن کے بھائی بیٹے شہید ہو گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چلیں سنوا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سولی آپ نے یہ ایک غریب باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں انصاف کی کسی سے کوئی توقع نہیں یہ توبہ ٹیک سنگ کے گاؤں سے ان کا تعلق ہے ان کا بیٹا بلوچستان کے اندر شہید کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے کہ مجھے انصاف ملے گی نہ مریم نواز سے نہ کسی اور سے ہاں اگر عمران خان ہوتا تو شاید انصاف ملتا اب اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے ایک شخص جس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اس کو اس سسٹم کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے وہ سسٹم سے ایکسپیکٹی نہیں کر رہا آپ سوچئے ایک تو بیٹا گیا اس کے اوپر آپ تکلیف کا لیول چیک کیجئے کہ جب آپ کو ریاست پر کوئی اعتماد ریاستی اداروں پر کوئی اعتماد نہ ہو اور یہ چلے ہیں پاکستان کو عظیم کرنے اور یہ چلے ہیں پاکستان کی نوے فیصد عوام کو ڈیجیٹل دہشتگرد اور فتنہ پھیلانے والا انتشاری ٹولہ کہنے ویسے جو باتیں اس باپ نے کی ہیں یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے بالکل فٹ آتے ہیں انتشاری ٹولے کے اندر اور ڈیجیٹل دہشتگردی کے اندر اب یہ جو ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں یہ بچائرے مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا چلاتے ہیں کہ نہیں لیکن اگر چلاتے ہوئے تو اب بیٹے کی غم میں کچھ نہ کچھ ایسا لکھیں گے کہ جس سے پھر ان کو بھی شاید اٹھا لیا جائے یا ڈیجیٹل دہشتگرد دیکلیر کر دیا جائے یا انتشاری ٹولہ ڈیکلیر کر دیا جائے یہ حالت ہے اور اوپر ان کا لایا ہوا اپنا جو منظور نظر موسن نکویہ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسے چو کی مار ہیں سارے کے سارے دہشتگرد بلو شسان کے اندر اچھا جی اگلی خبر جاؤ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اڈیالہ جیل کا جو عملہ تبدیل ہوا ہے وہ عملہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے تبدیل کیا ہے اور انہیں غصہ اس بات کا لگا ہے کہ یہ جو صبح سات بجے آزم سواتی صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے عمران قان کی اس میں ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا ہوم سیکٹری کی سرزنش کی گئی ہے ہوم سیکٹری نے مریم نواز سے نہ پوچھا نہ ان کو بتایا اور اچانک یہ ملاقات ہوگی ملاقات کے بعد جو ایک پوری پوری ایک ایک نیرٹیو بنا اور اب تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے انٹریویو میں واضح کر دیا جی ہاں جس کو چھپایا جا رہا تھا کامران شاہد صاحب سے ٹویٹ کروایا گیا جتنے بھی اس ٹائم ہمارے دوست ہیں جو ڈیجیٹلی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں ان سے ٹویٹ کروائے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ بیانیاں دیا کہ ہمارا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ تو رابطہ حکومت کا ہوا ہوگا اور حکومت کو بھی کہہ کے ان سے یہ بیان دانیال سے پہلے دلوائے گئے اس کے بعد دنٹونک سے دلوائے گئے یہ بیانات کہ یہ ہم نے رابطہ کیا تھا اب حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ جو پولیٹیکل گارنمنٹ ہے موجودہ نونلی کی ان کی کتنی حزیمت ہے اس میں کیونکہ رانہ سناولہ خود بزار چکے ہیں کہ جب ہم عمران خان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں گھالیاں دیتا ہے مین دوسرے لفظوں میں کہنے کا کہ وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا اب وہ حکومت خود سے مان رہی ہے کہ ہم نے منت کر کے بائیس تاریخ کا جلسہ رکھوایا تھا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ بچائرے جھوٹ بول رہے ہیں یہ وزن اٹھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ وہ ان سے زبردستی یہ بیان دلوا رہے ہیں تو پھر اصل بات کیا ہے اصل بات وہی ہے جو علی امین گنڈاپور نے مہر بخاری کو انٹریو دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا مہر بخاری نے پوچھا کہ آپ سے کس نے رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا وہی جو ملک چلا رہے ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا جو طاقتوار ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا میں نے جواب دے دیا میں نے کہا میں نے امران خان سے بات نہیں کرنی ہم امران خان کہیں گے تو میں جلسے سے رکوں گا وہ نہیں کہیں گے تو میں لوگ لے کر آوں گا پھر جا کر آزم سواتی صاحب کی بات کروائی گی لیکن یہ بات وہ کلیرلی کہہ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریکویسٹ کی تھی یہ جلسہ رکوانے کی ریکویسٹ کی تھی انہوں نے بات کی تھی تو پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی اوپر یہ بوجھ بڑا کہ آپ ایک طرف تو عمران خان کے نام پر سرخ لگیر لگاتے ہیں دوسری طرف رات کو جا کے عمران خان کے گھٹنے پکڑے جاتے ہیں عمران خان سے جو ہے وہ فیور مانگی جاتی ہے عمران خان سے رائز مانگی آ رہی ہے تو یہ جب بیانیا مارکٹ میں چڑھا اور مریم نواز نواز شریف نون لیگ ان کو غصہ لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جو آج کل کے انڈیکلیرڈ سپوکس پرسن ہیں کامران شاہ صاحب اور دوسرے منیب صاحب وغیرہ ان سے ٹویٹ کروائے کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ نہیں کیا تھا یہ حکومت نے کیا تھا اور پھر حکومت کو کہا کہ آپ بیان دے دیں کہ آپ نے رابطہ کیا تھا اندر سے تو مریم نواز کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جو مریم نواز کو بڑا غصہ لگا ڈری بھی ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ ڈر گئی ہیں کہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے نہ ہو جائیں تو ان کی تو آدھے گھنٹے میں چھٹی ہو جانی ہے اور ان کو بڑا مزا آ رہا ہے جو آپ کو پتا وہ تو رول پلینگ کرتی ہیں پہلے وہ سپاہی بنی تھی پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنی پھر سب کچھ وہ منہ بھائی ہیں بی بی اس کی طرح میری باجی سب کچھ بن رہی ہیں تو اب یہ کھیل ختم ہو جائے گا گڑا گڑی کا اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹ گئی تو اس لیے وہ شدید دری ہیں اور پورا عملہ انہوں نے چینج کر دیا ہے اڈیالہ جیل کا تاکہ ان کو پتا لگی یہ خبر ہے صحافی کی ہمیں نہیں پتا اس میں کتنی درستگی ہے لیکن یہ اسلامباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں آہ ان کی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں لیکن آہ اصل اس میں حقیقت آہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان وال تھے یہ ملاقات کروانے میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے تو وہی ریپریزنٹیو ہیں سکومت میں سب سے بڑے تو اب محسن نکوی کی اور مریم نواز کی تھن گئی ہے محسن نکوی نے ان تبدیلیوں کو رکوانے کے لیے مریم نواز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی شنید یہ ہے کہ مریم نواز نے ان سے رابطہ واپس نہیں کیا اس خبر پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کیونکہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے اتنے تگڑے بندے کے ساتھ رابطہ نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے بارہل مارکٹ کی کنزمشن کے لیے ایک پوسچرنگ کے لیے اچھی خبر ہے مریم کی طرف سے میرا خیل فیڈ کی گئی ہوگی لیکن یہ معاملات ہیں جو مریم نواز اور محسن نکوی کے درمیان چلنے اور ریالہ جیل کا جو عملہ تبدیل کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر اچھا جی آخری خبر آپ کے سامنے چلتے چلتے رکھیں گے کہ ماضی میں مریم نواز بھی بی ایل اے کی امبیسیڈر ہوتی تھی یاد کیجئے یہ ٹویٹ کرتی تھی جس میں بی ایل اے جب باہر کوئی بینر اڑاتا تھا پوری دنیا کے اندر دکھانے کے لیے اور جسٹس فر بلوچستان مانگتا تھا تو مریم نواز بھی جسٹس مانگتی تھی بی ایل اے کی اس پوسٹ کو آگے پھیلاتی تھی لیکن آج وہی مریم نواز جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں اور آج یہ سب بل کر بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے چوکی مار ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندباد